اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر ارثمان انور سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستے سن کر رلیف بارے احکامات چاری کیے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت پنجاب پولیس نے لاہور سمیت صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف 99,700 سے زائد مقدمات درج کر لیے پنجاب بھر سے گزرشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ونفیف سینٹر میں 89,134 ایم اجنسی کالز محصول ہوئیں 5,140 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 69,155 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف فرزیور 5,157 الیکٹرونک چالانج جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1,134 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی پنجاب ہائیوے پیٹرول نے ماہ مئی 2024 کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی پی ایچ پی نے شہرات پر وزریا ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 3.14 ملین افراد کو چیک کیا میاں والے پولیس خدمت مرکز پپلان کی بڑی کاروائی بھکر پولیس کو مطلوب مجرم اشتہاری گرفتار شاہباش ویہاری پولیس شاہباش تھانا صدر بورے والا پولیس کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل چور گینگ کا سرگنا گرفتار 20 لاکھ روپے مالیت کی 12 چوری شودہ موٹر سائیکلز بھی برامت سینٹر پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواست نے سن کر رلیف بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے سابق اے ایس آئی محمد عارف شبیر احمد کی اہلیہ اے ایس آئی فیصل سب انسپیکٹر محمد اشرف کی اہلیہ ہیڈ کانسٹیبل محمد اکیل، ہیڈ کانسٹیبل علی اکبر اور کانسٹیبل محمد افضل کی درخواستوں پر فوری رلیف فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت پنجاب پولیس نے لاہور سمیت صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف 99,700 سے زائد مقدمات ترج کر لیے لاہور سمیت صوبے بھر سے بجلی چوری میں ملویس 71,600 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا بجلی چوری کے 79,500 سے زائد مقدمات کے چلان مکمل کیے گئے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے 17,800 ملزمان کو سزائیں اور جرمانے کروائے گئے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت ہر زلے میں 660 پولیس اہلکار بجلی چوری کے خلاف جاری مہم میں معاونت فراہم کر رہے ہیں صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے گا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ملزمان کے خلاف زیرو ٹولنرس بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانی ہے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 160 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 146 پنجاب یونیورسٹی 154 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 130 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب بلکر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور پنجاب ہائیوے پیٹرل نے ماہ مئی دوہزار چوبیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی پی ایچ پی نے شہرات پر وزریا ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے تین اشاریہ ایک چار ملین افراد کو چیک کیا دورانے چیکنگ پانچ سو انتیش استحاری مجرمان عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا پنجاب بھر کی شہرات پر ایک اشاریہ چھے زیرو ملین گاڑیوں کو چیک کیا گیا دو سو سٹھ سٹھ چوری شدہ گاڑیاں موٹر سائیکلز برامت کی گئیں روڈ سیفٹی مہم کے تحت ٹیفک آوانین کی خلاف ورزیوں پر دو لاکھ تیہتر ہزار آٹھ سو پندرہ ای چلان کیے گئے ایکسل لوڈ کی خلاف ورزی پر ایک لاکھ باتیس ہزار تین سو پانچ اوور لوڈڈ گاڑیوں کے چلان کیے گئے جرمانے کی مد میں ایک سو بارہ ملین کی رقم خزانے میں جمع کروائی گی گیس لنڈر کے غیر قانونی استعمال پر ایک ہزار ایک سو اکتر گاڑیوں کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز